ترکی نے آج شام کے اندر ڈرون اٹیک کیا ہے اس ڈرون اٹیک کے نتیجے میں چار جو لوگ ہیں وہ جامحک ہوئے ہیں یہ کردوں کے لوگ تھے جو جامحک ہوئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی نے اعلام کیا ہے کہ وہ کردوں کے اوپر مزید سٹرائکز کریں گے اور ان کی جو کمر ہے وہ توڑ کے رکھ دیں گے خیر یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کا جو علاقہ ہے اس کا نام کمیشلی ہے یہ سیریہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جو سارا کا سارا کرد کنٹرول کرتے ہیں اور یہ جو چار لوگ اس ڈرون اٹیک کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کا تعلق کردش فورسز سے تھا ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کردوں نے بھی عراق اور سیریہ کے اندر ہے جو ترک فوج ہے اس کے اوپر ہے پید اور پی حملے کر رہے ہیں جس سے ترکی کی فوج کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے فور کلڈ ان ٹرکش ڈرون اٹیک ان سیریاز کمیسلی ناظرین اگرامی یہ وہ علاقہ ہے جو زیادہ تر کرد ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ترکی نے اپنا ٹی بی ٹو بختیار ڈرون کا یہاں پر استعمال کیا ہے اور یہ جو کمیسلی نام کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا سیریہ کے اندر جو کرد ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اس اٹیک کی تو یہ اٹیک جہاں پر ہوا ہے اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا ان کا کردوں کا سنٹر بھی ہے جہاں پر یہ بیٹھ کر اپنی سٹیٹ افیرز چلاتے ہیں کس طرح کسی کو ہٹ کرنا ہے خصوصا یہ ترکی کے خلاف ہی کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو علاقہ ہے کمیسلی یہ ترک فوج کے خلاف ایک حب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اکرامیس سے پہلے انیس سولائی کو ہم نے دیکھا کہ ایک ایران کے اندر سمیٹ ہوا تھا اس سمیٹ کے اندر تہران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی مجود تھے ترکی کے صدر طیب اردگان اور روسی صدر ولادہ میرپیوٹر نے دورہ کیا تھا اور اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ جو کامن انٹرسٹ ہے اس کو تو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے ساتھ کردوں کی اور ترکی کے درمیان جو حالات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا تھا لیکن سیٹل ڈاؤن ہوا نہیں انیس جولائی سے لے کر اب تک کافی تباہ ہوئے ہیں کافی تباہ کاریاں ہوئی ہیں ترکی نے لگا تھا ڈرون کی مدد سے ان کو ہٹ کیا ہے کردوں کو لیکن کرد بھی آرام سے بیٹھے نہیں ہیں کردوں نے بھی بہت زیادہ سٹرائکز کی ہیں اور اس سٹرائک کے نتیجے میں ابھی تک تقریباً تیرہ جو ترکی کے فوج کے لوگ تھے میمبر تھے وہ شہید ہوئے ہیں اس تمام تک کاروائیوں میں اور کردوں نے اس ڈرون اٹیک کے بعد دوبارہ پلان بنانے شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے عراق کے اندر اور سیریہ کے اندر ترک فوج کو ہٹ کرنا ہے تو یہ معاملات چل رہے ہیں سیریہ کے اندر اور سیریہ کے اندر آلیڈی ایران کے جنگ جو بھی موجود ہیں رشیہ کی فورسز بھی موجود ہیں اور اسرائیل بھی ان دونوں تینوں کے خلاف کام کر رہا ہے